اور یہ عظم ہے جو انسان کی قوموں کی تباہی بربادی کا سبب ہے جو آنچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة الحج کی آیت نمبر پیتالیس جس میں ارشاد فرمایا فَكَائِم مِّن قَرْيَةٍ نَحَلَكْنَاهَا وَيَظَالِمَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ لَا عُرُوشِهَا وَبِهِرٍ مُعَقْلَةٍ وَقَشْرٍ مَّشِيدٍ کتنے ایسے بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ظلم و ذاتے کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَا وَرُوشِهَا یہ اپنے چھت کے بل گری ہوئی ہیں وَبِهِرٍ مُعَقْلَةٍ اور کوئیں یہ کھڑر ہو گئے اور ان کی امارتیں جس میں رہتے تھے جس کوئے سے پانی پیتے تھے یہ سب کھڑر کی شکل میں تبدیل ہو گئے میں نے ان بستیوں کو ظلم کی بنیاد پر جب ان کے ہاں شرک آ گیا ان کے ہاں کفر آ گیا ان کے ہاں معاشیت عام ہو گئی تو میں نے پوری پوری بستیوں کو میں نے تہو بالا کر دیا ان کو صفحہ ہستے سے میں نے ختم کر دیا ان کی وجود کو میں نے مٹا دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ظلم یہ انسان کی اس سماج کی اس سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور اسی لئے ابن تحمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوہ کے اندر دکھر فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يَنْسُرُ الْدَوْلَةِ الْكَافِرَةِ اِنْكَانَتْ عَادِلَةِ وَلَا يَنْسُرُ لِلْدَوْلَةِ ظَّالِمَةِ وَلَا يَنْسُرُ لِلْدَوْلَةِ الْمُسْلِمَةِ اِنْكَانَتْ ظَالِمَةِ فرماتے ہیں انتین یا رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے ملک کو جس ملک کے اندر شریعت کا نفاد نہ ہو جو کافر ملک ہو لیکن اگر اس ملک کے اندر عدل ہے انصاف ہے ظلم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کافر ملک کی مدد کرتا ہے اور اس کے عبوزر میں ایک ملک جو اسلامی ملک ہو لیکن اس ملک کے اندر عدل نہ ہو ظلم ہو ذاتی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ملک کی مدد نہیں فرماتا ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ اگر ایک انسان مومن ہے مسلم ہے لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں اس کی خیر نہیں ہے